کیا آپ بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر؟ کیا آپ تیار ہیں آنے والے جے ای اور نیٹ ایگزامینیشن کے لیے اگر نہیں تو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ہمارا نیولی ڈیزائنڈ آن لائن کورس آپ کو ان ایگزامینیشن میں ایک پرفیکٹ سکور دلوانے میں رینک دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وزٹ کیجئے ڈیمو لیکچرز کے لیے www.chemistryvideolector.com پر ایمپورٹنٹ ٹاپکس آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو چیپٹر ہے ہمارا الیکٹرو کیمسٹری الیکٹرو کیمسٹری کے اندر سب سے پہلے آپ کنڈکٹیویٹی کے پورشن کو تیار کریں گے کنڈکٹیویٹی سپیسیفی کنڈکٹیویٹی مولر کنڈکٹیویٹی ایکرینٹ کنڈکٹیویٹی جان رکھے گا آپ نے مولر اور ایکرینٹ کنڈکٹیویٹی کے بیچ کے ریلیشنز کو کرنا ہے سیل کونسٹینٹ کس طرح سے فائنڈیوٹ کیا جاتا ہے پتا ہونا چاہیے کول راش لاغ کی ڈیفینیشنز آنی چاہیے آپ کو فیرادیز لاغ کے نمیریکل جو انسی آرٹی میں ہیں انسی آرٹی میں تین چار نمیریکل ہیں فیرادیز لاغ کے وہ آپ کو اچھے سے کر لینے ہیں فیرادی فرس لوگ سیکنڈ لوگ دو لوگ ہیں ان کے نمیریکلز کو آپ نے وہاں اچھے سے کرنا ہے دھیان رکھے گا فیرادیز لاغ کے اندر الیکٹرو کیمیکل ایکویویلنٹ کسے کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے اور نمیریکل تو میں نے انسی آرٹی کے آپ کو بتائی دیا بیچ سے باہر جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو الیکٹرڈ پوٹینشل الیکٹرڈ پوٹینشل کسے کہتے ہیں ایم ایسیریز کیا ہے اور ایم ایسیریز کی اپلیکیشنز کو کرنا ہے ان ایپلیکیشنز میں خاص طور پہ آپ کو سٹوریج آر سولیشن اس طرح کا کوئیشن آتا ہے کہ کیا کاپر سلفیڈ کا سولیشن زنک ویسل میں سٹور ہو سکتا ہے یا سلور نائٹیڈ کا سولیشن کاپر ویسل میں سٹور ہو سکتا ہے دھیان رکھے اگر ویسل کا الیکٹرڈ پوٹینشل سولیشن کے میٹل سے کم ہے تو سٹوریج نہیں ہو سکتا رییکشن ہو جائے گی یہ چھوٹی سی بات کو وہاں پر یاد رکھے گا باقی ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسی رائزنگ ایجنٹ وغیرہ اس طرح کی اپلیکیشن ہیں جو خاص ایمپورٹن نہیں ہیں بس ایک بار پڑھ پڑھ لیجیے اس کو لیکن سٹوریج آر سولیشن کی اپلیکیشن پہ بہت اچھے سے گور کرنا ہے اس کے بعد نرنسٹ ایکویشن نرنسٹ ایکویشن میں ڈیریویشن تو نہیں آئے گا لیکن نرنسٹ ایکویشن کے چار نمیریکل ان سی آر ٹی میں گیون ہیں خاص طور پر ایک بی آر ٹو یعنی برومین کا ایک نمیریکل ہے ان سی آر ٹی کے اندر ان نمیریکل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے چارہ نمیریکل اچھے سے ہونے چاہیے اسی کے اندر ایفیکٹ آف کنسنٹریشن اور الیکٹر پوٹینشن جیسے جیسے سولیشن میں میٹل آئین کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے الیکٹر پوٹینشن بڑھتا ہے این آر ایک سولیشن میں میٹل آئین کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو سمیہ کے ساتھ ساتھ این آر کا الیکٹر پوٹینشن بڑھتا ہے اور کیتھوڑ کا الیکٹر پوٹینشن گھڑتا ہے اور اس وجہ سے وہاں پر ایک ایک ایکویبریم آتا ہے آپ کو ڈیلٹا جی اور ایکویبریم کانسنٹ کا ریلیشن یہاں پر کرنا ہے ڈیلٹا جی کے بیسس پہ آپ کو نیمیریکلز لرن کرنے ہوں گے دھیان رکھے گا ڈیلٹا جی کے بیسس پہ ایک بہت فیمس نیمیریکل ہے ال2o3 کا ہر بک میں ہے ال2o3 ڈیلٹا جی is equal to minus nfe not فارمولے پر بیسٹ ہے وہاں پر سٹوڈنٹ سے گلتی n فیکٹر نکالنے میں ہوتی ہے تو ال2o3 کا یہ نیمیریکل ایک بار بک میں سے ضرور گو تھرو کر لیجے گا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد فیول سیل فیول سیل کسے کہتے ہیں فیول سیل کے اگزامپل میتھین o2 ایج 2 اوٹو میتھین o2 تین طرح کی فیول سیل کے اگزامپل کو رٹنا ہے آپ نے ایج 2 نمبر نہیں ملیں گے آپ کو ایج 2 کی کی ریاکشن ہے اوٹو کی کی ریاکشن ہے پھر ان کی کمبائن تین ریاکشن لکھنی پڑے گی تب جا کے مارکس ملیں گے بیٹریز میں لیڈ بیٹریز سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چارجن ریچارجن کی ایکویشن اس کے علاوہ مرکری سیل اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے مرکری سیل کی ریاکشن الیکٹروڈ کیا ہے اور why a سیل give constant voltage throughout the life اس کو آپ نے کرنا ہے corrosion کا ایک ایسا topic ہے جو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ not included in cbsc slivers لیکن corrosion میں transition metal آتے ہیں تو question یہاں سے نہیں آگا تو transition metal میں سے کو لرن کرنے ہیں تو جتنا portion یہاں electric chemistry کا بتایا کوشش کیجئے اچھے سے لرن ہو جائے اور اس طرح سے یہ chapter آپ کا board examination کے لئے اچھے تیار ہوگا competitive میں اور زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور ہی آپ کو اچھے تیار کرنے ہے ملیں گے اگلی انجینئر کہ آپ تیار ہیں آنے والے جی اور نیٹ examination کے لئے اگر نہیں تو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد ہمارا new design online course آپ کو ان examination میں perfect score دلوانے میں رنگ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وزیٹ کیجئے ڈیمو دلوانے